یہ سپیکر کو کہا گیا تو سپیکر نے پنجاب اسمبلی رولز اور پروسیجرز نائنٹین نائنٹی سیون کے مطابق جس میں ایک شک ہے کہ اگر کوئی معاملہ امبیگویس ہو سسپیشیس ہو اس پہ کلیریٹی نہ ہو تو سپیکر کو اختیار حاصل ہے کہ اس کی رولنگ حرف آخر تصور کی جائے گی اب سپیکر نے یہ دیکھا کہ گورنر اعتماد کے ووٹ کے لیے وزیرحالہ کو کہہ رہا ہے لیٹر جو ہے وہ سپیکر کو لکھ رہا ہے اور سپیکر کے آفیس کو اڈریس کر رہا ہے قانون میں پہلے اور روایت میں پہلے جو ہے وہ پاکستان کی اور پنجاب کی ہسٹری میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی کوئی اگزمپل کوئی نظیر تو اس امبیگویس صورتحال کو دیکھ کے سپیکر اسمبلی سبتین خان صاحب نے اس کو ایک رولنگ دے دی اور اس کو ریجیک کر دیا اب یہ قانونی پوزیشن ہے اس ریجیکٹ کرنے کے حوالے سے پھر سارا کیس چلا گیا لاہور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اب یہ پریجوڈس ہے یہ کیس میں حیران ہوں وزیر لاکانونیت کے اوپر اس رانہ صلی اللہ کے اوپر جس نے پتہ نہیں اللی بی کی ڈگری بھی جو ہے وہ بیک بینچز میں بیٹھ کے یا شاید کوئی جالی ڈگری اس کے ہاتھ میں ہے اللی بی کی قانون اس نے کوئی پڑھا نہیں ہے قتل و غارت گری کرنا اس کا شوک ہے گنڈا گردی کرنا اس کا شوک ہے قبضے کرانا اس کا شوک ہے قرائے کے قاتلوں کو پالنا اس کا شوک ہے اور دوسرا وہ چھوٹو سپارکل یہ ہے وہ چھوٹو تارڑ ترجمان وزیرالہ پنجاب فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم پر بے بنیاد کیسز بنائے جا رہے ہیں اور سپیکر پنجاب اسمبلی اور وزیرالہ نے غیر قانونی حکم جاری کیا پارلیمنٹیرینز کو اسمبلی میں داخلے سے نہیں روکا جا سکتا وفاقی وزیر داخل وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفتگو کہا کل چور آپس میں دستوں گرے باہ ہوئے ہیں انہیں اعتماد کا ووٹ ہر قیمت پر لینا پڑے گا ہمارے پاس ایک سو اناسی عراقین ہے کوشش ہے کہ ایک سو اسی پورے ہو جائیں موسیقی